چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اسلام میں چغل خوری کو ایک گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی مذہمت کی گئی ہے چغل خور وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتا ہے تاکہ ان کے درمیان نفرت اور دشمنی بڑھ سکے یہ عمل معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے چغل خور کا مقصد صرف فتنہ اور فساد برپا کرنا ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے بلکل خلاف ہے خدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چغل خوری انتہائی ناپسند ہے اسلامی معاشرہ اخوت محبت اور بھائی چارے پر قائم ہے اور چغل خوری جیسے عمال اس معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کر دیتے ہیں چغل خوری نہ صرف لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قابل معاقضہ عمل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس باری عادت سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنی کی تلقین کریں اگر ہم چغل خوری سے پرہیز کریں گے تو معاشرے میں ام اور بھائی چارہ قائم ہوگا اور ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لیے فیل آئیکم کریں